صدیوں سے افغانستان میں خانے کی کمی کا سامنا رہا ہے جس سے زراد اور معاش پر بہت بورا اثر پڑا ہے کوشٹپا کنال جو افغانستان کی شمال مشرق میں دو سو پچاسے کلومیٹر لمبا اور دنیا کا سب سے بڑا ارٹپیشل نہر ہے جس سے پانچ لاکھ اکڑ سے زیادہ زمین ذریعاب ہو جائے گی جب کے بعد افغانستان میں اتنے بڑے پیمانے پر منصوب ہیں کی تعمیر بہت سے چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے شدید گرمی اور ریت کی ٹیلوں سے لے کر محدود وسائل تک انجینئرز اور کارکنوں نے ان سب کا سامنا کیا پہلا مرحلہ مقررہ وقت سے پہلے مکمل ہوا مقابلوں پروجیکٹ کی صلاحیت کے بارے میں پرجوش ہے طالبان نے پہلے مرحلے میں پانی کو چوڑ دیا ہے جس سے افغانستان کی کچھ علاقوں میں پانی کی ضروریات پوری ہوئی اور وہاں پر جو بنجر زمین تھی اس پر پسلے اگانا شروع ہوئی ہے کوشٹ با کنار سب زراد سے متعلق نہیں ہے یہ تجارت تفریع اور سیاحت کے ذریعے اقتصادی ترقی کا وعدہ کرتا ہے افغانستان خوراک کی پیداوار میں خود کفالت رامدات پر انحصار کم کرنے اور ملکی پیداوار کو بڑھانے کا تصور کرتا ہے کوشٹ با کنال محاص ایک تعمیراتی منصوبے سے زیادہ نہیں ہے یہ افغانستان کی لچک اتحاد ترقی اور خوشالی کی طرف اپنا راستہ توے کرتا ہے یہ منصوبہ خود انحصاری اور فائدار ترقی پر مبنی ایک مستقبل کی امید کا اظہار کرتا ہے یہ تو کوشٹ با کنال کی کہانی کا آغاز ہے اس کی پیشت اور افغانستان میں اسی اثرات کے بارے میں اپ ڈیٹس رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں اگر آپ اس پروجیکٹ سے متاثر رہے تو نیچے کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں